بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے چکن گولا کباب کی ریسپی گولا کباب جو ہے نہایتی آسان اور منفرد انتازمے میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس طرح آپ کو فری میں جو ہے وہ ویڈیوز کے ریسپی کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے اور آپ ایزیلی جو ہے وہ ریسپی کو گھر میں تیار کر سکیں گے نہایت یہ آسان ریسپی ہے گھر کے تمام مسالہ جات سے یہ گولا کباب ریڈی ہو جائیں گے چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو مجھے چاہیے 800 گرام جو ہے میں نے چکن کا کیمہ لیا اس میں میں ایک عدد پیاز شامل کروں گی ساتھی تین سے چار جو ہے وہ میں سبز مرچ ایڈ کروں گی کورینڈر اینڈ پیپرمنٹ دھنیا اور پودینہ میں اس میں ثابت جو اس کے پتے ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں ساتھی میں نے ایک بریڈ لی اس کے میں نے کرمز کر لیے کرمز کرنے کے ساتھ جو ہے میں ہاف ٹی سپون اس میں کلونجی ایڈ کروں گی اور ساتھی میں نے اس میں جو ہے وہ چیڈر چیز ایڈ کی ہے چیڈر چیز ایڈ کی ہے چیڈر چیز ایڈ اپ ٹو یو کہ آپ اس میں کتنی ایڈ کریں کم یا زیادہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھی ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لال مرچ ایڈ کی ہلدی ون ٹیبل سپون کوورینڈر پاورڈر 1 ٹی بل سپون وائٹ میرچ حاف ٹی سپون ان کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں حاف ٹی سپون اس کو اچھے سے اینڈا شامل کروں گی اور حاف ٹی سپونи کان فلور ایڈ کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ جو ڈو ہے فParケل کرنے کے بعد اس کو ٹین منٹس کے لیے آپ نے ریفریجنریٹ کر دینا ہے تاکہ جو اس کی ڈو ہے وہ ذرا سوفٹ اور ہارڈ ہو جائے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہاتھوں کی مدد سے جو ہے میں اس کی شیپ دوں گی گولہ کباب کی شیپ ایزیلی جو ہے وہ آپ اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو بنا رہی ہوں آسانی سے جو ہے وہ اس کی شیپ دیتے جانا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں جو ہے وہ سٹیک ایڈ کر دوں گی اسی طرح جو ہے وہ میں تمام سارے جتنے بھی گولہ کباب ہیں چکن کے وہ میں ریڈی کر لوں گی ریڈی کرنے کے بعد اس کو ٹین منٹس کے لیے پھر ریفریجنریٹ میں رکھ دینا ہے جب تک کہ آئل جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی گولہ کباب جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے سٹیک میں ایڈ کر لیا ہے اب چلتے ہیں اس کو فرائی کی طرف سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے ایک پین لیا اس اپ ٹو یو کہ آپ گرلڈ پین لیں یا سمپل پین کوئی بھی پین آپ لے سکتے ہیں اس میں جو ہے میں نے اس میں ہاف جو ہے وہ آئل ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون یا ون ٹی سپون جتنا آئل ایڈ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا آئل سے جو پین کو جو ہے وہ آئل پہ جو ہے پین سپرڈ کر لینا ہے آسانی سے اور ون بائی ون جو سٹیکس ہیں وہ اس میں گولہ کباب کی جو سٹیکس ریڈی کی ہیں وہ ون بائی ون جو ہے وہ پین میں ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے جو ہے اس کی سائٹس کو چینج کرتے جانا ہے جیسے یہ براؤن کلر آتا جائے اس کی سائٹس کو ٹرن آؤٹ کرتے جانا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے وہ فرائے ہو جائے اور اسی کے برش کی مدد سے جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل جو ہے وہ بھی شرنک کرتے جانا ہے تاکہ آئل بھی اس پر لگ جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ اچھے سے کلر دے دے اور اچھے سے فرائے ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گولا کباب ہے وہ بلکل اس کے جو کلر ہے وہ براؤن ہو رہا ہے گولا کباب جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس کو جو ہے میں ڈیش آٹ کروں گی ڈیش آٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ گولا کباب کی جو ریسپی ہے اس کو جو ہے وہ آپ مایونیز کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ کیچپ کے ساتھ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح جیسے ہی آپ ڈش آٹ کریں گے اس کی جو سٹکس ہیں وہ آپ اس کو نکال کے ایک سائٹ پر کر دیں گے اور جو ہے وہ گولہ کباب کی جو ریسپی ہے اس کو آپ ٹرائے کریں گے اس کو کھائیں گے آپ کو بہت پسند آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر تھوڑے سے جو ہیں وہ کورینڈر لیوز میں ایڈ کر دوں گی پیپرمنٹ لیوز ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں نے اس میں گرین آنین جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے لیجئے گولہ کباب کی ریسپی بلکل ریڈی ہے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک کرنا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تینکیو فور ووچنگ